بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ٹائپس کے سکس لیکچر کے ساتھ ناجیز حاضر ہے لائک احمد اور ہم نے ابھی تک فائف لیکچرز میں چاروں گروپس پر تفصیل سے بات کی ہے آج ہم آرٹ آف فیس ریڈنگ کے دوسرے لیکچر پر ہیں فرس لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات جانی کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم نے فرس گروپ، سیکنڈ گروپ، تھرڈ گروپ اور فورد گروپ پر بات کی تھی لیکن اس کے ساتھ لیکچر کے آخر میں میں نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ یہ چاروں گروپس ہر انسان میں بھی ہوتے ہیں یہ اصل میں فرس گروپ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہوا کو یعنی جو پہلے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا جیسے ہوتے ہیں سیکنڈ گروپ ریپریزنٹ کرتا ہے مٹی کو جو دوسرا گروپ ہوتا ہے وہ مٹی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو تھرڈ گروپ ریپریزنٹ کرتا ہے آگ کو کہ وہ آگ کی طرح لوگ ہوتے ہیں اور فورد گروپ ریپریزنٹ کرتا ہے پانی کو یعنی وہ پانی کی طرح لوگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جو انصر ہیں یہ انسان کے اندر بھی موجود ہیں کہ انسان آگ پانی مٹی ہوا کا مجموعہ ہے تو بسیکلی اس میں سائیکالوجی کے اندر اس بات کو اب سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ چار طرح کے صرف لوگ نہیں ہوتے بلکہ یہ چاروں گروپ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن اب سوال کے ہے کہ یہ جو چاروں گروپ انسان کے اندر ہوتے ہیں تو یہ کس ریشو میں ہوتے ہیں تو اس کا جو ریشو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ایٹین پرسنٹ اور سیون پرسنٹ ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ جو ریشو بھی میں بتا رہا ہوں یہ صرف اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے لوگوں زیادہ تر انسان جو ہے وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اپنی فسٹ نیچر پر ہی گزار دیتے ہیں یعنی ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے نا وہی ڈومینیٹ کرتا ہے وہی فیصلے کرتا ہے تو آپ کسی انسان کو جب آپ نے پہلی نظر میں اپنی نظر پر یقین رکھیں اگر آپ نے پہلی نظر میں دیکھا ہے کہ یہ فسٹ روپ ہے تو آپ اس پر یقین رکھیں کہ یہ فسٹ روپ بھی ہے اور آپ اس حساب سے اس کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں اور آج میں فسٹ روپ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ فسٹ روپ کی آدات و اتوار کو پہچاننا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا تو آپ ایک پیج نکالیں اور اس پیج پر آپ اپنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ پچھلے لیکچر کو سامد دے نظر رکھتے ہوئے اور آگے تو میں اور تفصیل سے بتاؤں گا تو بہت سی چیزیں اور زیادہ کلیر ہوتی جائیں کیونکہ میں دس پندرہ منٹ پہلے گفتگو کی تھی ایک ایک گروپ پر لیکن اب میں ایک ایک گروپ پر تقریباً پونہ گھنٹہ بات کرنے جا رہا ہوں تو ایک بقاعدہ ایک ایک لیکچر اس پر ہوگا تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر جو کچھ تھوڑے بہت ابحام تھے وہ دور ہو جائیں گے تو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ گروپ پر بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے تو اپنے بارے میں اندازہ کریں کہ آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی فرسٹ نیچر کیا ہے آپ کے اندر کون سا گروپ ففٹی پرسنٹ یعنی جو پہلا گروپ آپ کے اندر ہوتا ہے جس میں زیادہ آپ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ ففٹی پرسنٹ تک تقریباً ہوتا ہے اور پھر آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے پہلے کے بعد زیادہ آپ پر فٹ ہو رہا ہے یعنی 25% کون سی آپ کی سیکنڈ نیچر کیا ہے اچھا فرسٹ نیچر کے بعد سیکنڈ نیچر کافی ڈومینیٹ کرتی ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ فرسٹ گروپ کے ہیں اور آپ زیادہ تر فرسٹ گروپ کی طرح بیہب کرتے ہیں لیکن آپ کی سیکنڈ نیچر اگر سیکنڈ گروپ ہے تو آپ کی نیچر میں تھوڑا سا فرق ہوگا یعنی آپ بالکل سخت قسم والے فرسٹ گروپ والے نہیں ہوگے بلکہ آپ جب رات کو سونے بیٹھیں گے تو سیکنڈ گروپ جو 25% ہے وہ جاگ جائے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی یوں ہسی مزاق نہ کیا کرو لوگ تمہیں جوکر سمجھتے ہوں گے لوگ تمہارا مزاق اڑاتے ہوں گے لوگ کیا کہتے ہوں گے اور تم یوں ہی پھرتے رہتے ہو کوئی کام کرو کوئی اپنی مستقبل کے بارے میں تو وہ ایک آپ کے اندر سے جو ہے نا جو 25% نیچر ہے وہ آپ کو پش اپ کرتی ہے تو معاملہ یہ ہے اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ اب جو 17% ہے کیا نام ہے وہ آپ کے اندر کتنا ہے اور 18% جو کونسا گروپ ہے اور 7% کونسا ہے لیکن بیرحال یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو میں لازٹ لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی تو یہ صرف اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اور بعد ابھی آپ لکھ لیں یہ ایک آئیڈیال ہے یہ پرسنٹیج بھی بتانے کا مقصد آئیڈیال لینا ہے آگے تو میں آپ کو جا کر خود یہ بتاؤں گا کہ آپ گروپ چینج کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اپنا گروپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جب ان ریشوز کو سمجھ جاتا ہے اور ان گروپس کو سمجھ جاتا ہے تو آپ جو ہے اپنی جو کمیاں ہیں آپ اسے اپنی سٹرنٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی اس کو کامیابی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں تو بہرحال آج ہم بات کرنے لگے ہیں صرف فرس گروپ پر کہ یہ لوگ پارٹی میں کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ نیچر وائز کیسے ہوتے ہیں پہلے آپ نے جو گفتگو ان کے بارے میں سنی وہ صرف دس منٹ کی تھی اب ہم ان پر بہت تفصیل سے بات کرنے والے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا اس کو انجوائے بھی کریں گے آپ کے نگاہوں کے سامنے فرس گروپ پر آئیں گے اور ان کی بہت سے عادات و عطوار آنا شروع ہو جائیں گی فرس گروپ کے لوگ پارٹیز کے دیوانے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بہت بھیڑ پسند ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ پارٹی میں پہنچے تو انہیں ویلکم کرنے کے لیے ان کی کہانیاں سننے کے لیے بھیڑ پہلے سے ہی موجود ہو اس لیے یہ اکثر تھوڑا لیٹ آتے ہیں ان کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دور سے ہی چہکتے ہوئے آتے ہیں یہ اپنی گاڑی میں آئیں گے اور دور سے ہی اپنی گاڑی سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اپنی موٹر سائیکل آپ کے پیروں کے بیچوں بیچ بریک لگائیں اور یہ گاڑی بعد میں پارک کریں گے لیکن آپ سے باتیں کریں گے اور کہیں گے ابھی کیا حال ہے تیرا مرک مسلم تیار کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا میں یہاں ڈال چاول کھنے نہیں آیا بھائی آتے ہی مزاک آپ کہیں گے بھائی تجھے سب کچھ ملے گا اندر تو چل یہ لوگ کہیں بھی ٹیڑی میڑی گاڑی پارک کر دیتے ہیں گاڑی کے دروازے لاک کرنا بھول جاتے ہیں اکثر چابی اندر ہی چھوڑاتے ہیں چابی انہیں کبھی ملتی نہیں ہیں ہاں یہ جو چیز نہیں چھوڑتے وہ ان کا اپنا موبائل ہوتا ہے جلد بازی میں اچھلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے یہ بات سمجھئے گا کہ یہ لوگ ایڑیاں اٹھا کر کسی مرگے یا بتخ کی طرح پنجوں پر چلتے ہیں اور دونوں کونیاں بھی ہوا میں ان کی اڑڑی ہوتی ہیں یہ ہوا میں تیرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو گلے سے لگائیں گے آپ کو مبارک بات دیں گے لیکن اس گروپ کے لڑکے کبھی کوئی گفت لے کر نہیں آتے وہ ہمیشہ خالی ہاتھ آتے ہیں وہ ہمیشہ خالی ہاتھ آتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں گے کہ وہ رہا دھولا جاؤ مل لو تو یہ آگے سے کہیں گے ہاں ہاں مل لوں گا یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دھولا ان کو جب تک فل اٹینشن نہ دے تو یہاں یہ سمجھے کہ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے دھولے کے پاس کوئی ہو اور ان کو خاصی سپیشل فیلنگ دے سپیشل اٹینشن نہ دے تب تک اس سے ملنے نہیں جاتے ذمہ داریوں کو ٹالے جانا پہلے موج مستی کا شوق ہی تو ان کی پہچان ہے دو سو باراتیوں میں سے ڈیڑھ سو کو تو یہ پہلے سے جانتے ہیں یہ سب ان کے دوست ہوتے ہیں یعنی دو سو میں سے ڈیڑھ سو لوگ کو تو یہ پہلے سے جانتے ہیں یعنی فرز ڈوپ اتنا سوشل ہوتا ہے کہ وہ دو سو میں سے ڈیڑھ سو لوگ کو جانتا ہے بلکہ ان کو اپنا دوست کہتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو کہتے ہیں یہ سب میرے فین ہیں ان کے پاس میں آگے جا کر بتاؤں گا یعنی دو ہی اپشن ہوتے ہیں بیس کی کوئی بات نہیں ہوتی یا تو کوئی بندہ ان کا دوست ہے یعنی ان کا فین ہے یا کوئی ان سے جلتا ہے جیلس ہوتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک بات ہوگی بیس کی کوئی بات نہیں ہوگی اچھا یہ ان سے ملتے ہی یہ دھولے کو تو اچھا ڈیٹھ سو دو سو بندوں کو ملتے ہی یہ دھولے کو تو بھول جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ پارٹی میں داخل ہو ہر کوئی بس ان کو ہی پلٹ کر دیکھے اس لیے یہ زور سے بولتے ہوئے ہستے ہوئے یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں جو لوگوں کا دھیان ان کی طرف کھینچے بات کرتے ہوئے یہ ایسے اچھل پڑتے ہیں جیسے ان کی ایڑی میں کوئی کانٹا چوبا ہو یعنی اگر آپ ان کو نوٹ کریں گے تو یہ اچانک اچھل پڑیں گے ان کو اس لیے کہا جاتا ہے اگر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ بندر بندر سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اگر اس گروپ کی کوئی لڑکی ہے تو وہ بھی شور مچاتی ہوئی سہیلیوں کو گلے لگاتی ہوئی آئے گی اور جس سے بھی ملتی ہے اس کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں پوچھتی ہے یعنی جس سے بھی ملے گی مطلب کہے گی یار عریبہ کیوں نہیں آئی یار لبنہ کیوں نہیں آئی خالہ جی کیوں نہیں آئی آپ کو لگے گا اسے خالہ جی کی بڑی فکر ہے انہیں فکر کسی کی بھی نہیں ہوتی انہیں اپنے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوتی یہ تو پوچھ اس لیے رہی ہیں کہ اچھا میں آج اتنا تیار ہو کر آئی ہوں اگر خالہ جی بھی آ جاتی تو وہ بھی دیکھ لیتی کہ میں کتنی اچھی رکھ رہی ہوں یہ لوگ چھت کی طرف دیکھ کر بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتا چلتا کہ یہ کتنا اس میں جھوٹ بول گئے ہیں یعنی انہیں کہانیاں بناتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے یا اس طرح کی طریقے سے ان کی نیچر میں یہ بات ہوتی ہے انہیں بجائے سچ کے جھوٹ زیادہ پسند ہوتا ہے یہ افواؤں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ خود بھی افوائیں پھیلا کر بہت خوش ہوتے ہیں دیکھو یہ لوگ سپنوں کی دنیا میں رہتے ہیں ان کے دماغ میں ہر وقت خوشنما خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں ایسے خیالات جو سچ ہو جائیں تو مزہ آ جائے یہ اپنی برائی نہیں سن سکتے فالتو کی بحث کریں گے اور بعض دفعہ دوسروں کو گھٹیا اور چھوٹا سمجھنا ان کی نیچر ہوتی ہے خود کو زیادہ ایڈوانس دکھانے کے لیے یہ لگتار جھوٹ بولتے ہیں خیر جھوٹ ہی سہی پر پارٹی کی جان یہی لوگ ہوتے ہیں ان کے بغیر آپ اکھٹے تو ہو سکتے ہیں پر پارٹی نہیں کر سکتے ہیں یعنی اب اس سے بھی جو فرس پر پالے ہوں وہ یہ مت سمجھیں گے کہ یہ تو میرے اندر نہیں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے نیچر میں ہوتی ہے لوگ فیل کرتے ہیں لیکن انہیں فیل نہیں ہو رہتی دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ چیز ہوتی ہے میں آنے علی لیکچرز میں بھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا لیکن یہ 50% کوئی بھی اگر کسی کو گروپ ہوگا تو اس کی نیچر میں کوئی بھی گروپ 100% کسی کو نہیں لگتا تو باقی جو اس کے اندر ریشوز ہوتی ہیں نیچر کی تو وہ بھی فرق ڈالتی ہیں بہرحال آپ فیل کروپ کو مزید بس سنتے جائیں کمام معاملات مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو غلط نہیں سمجھتے انہیں جھوٹ بولنے میں کوئی برا ہی نظر نہیں آتی یہ جانتے ہیں مزے کی بات سنیے گا مطبع یہ ہے کہ جھوٹ ان کی نیچر میں بولنے والا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے یہ اتنا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بڑی برائی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن مزے کی بات جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سننے والا بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ خود بھی جانتے ہیں کہ سننے والا جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کا جھوٹ اتنا رسیلہ ہوتا ہے کہ سننے والا بھی چپ چاپ سنتا رہتا ہے تو یہ چپ ہونے سے رہے ان کا پورا کنسنٹریشن کہانی کو مزدار اور سنسنی خیز بنانے میں لگا ہوتا ہے یہ مانتے ہیں کہ کہانی بہترین ہونے چاہیے سچ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس جگہ کا نام لے لیں یہ وہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ جہاں جانے سے منع کریں وہاں تو یہ ضرور جانا چاہتے ہیں پارٹی میں جو انسان یہاں سے وہاں بھاگا پھرتا ہے سب کا خیال کرتا ہوا نظر آتا ہے شادی شدہ عورتوں کا چہیتہ یعنی شادی کی اگر شادی کی پارٹی ہے یعنی شادی کی فنکشن ہے تو آپ کوئی بندہ ملے گا جو یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے سب کا خیال کر رہا ہے اور جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں بھابیوں ہوتی ہیں ان کا چہیتہ ہوتا ہے بزرگوں سے بچتا چھکتا ہوا اپنے مہنگے موبائل جوتے اور کپڑوں کا دکھاوا کرتا ہوا جو ویٹر اس کو چلا چلا کر آوازیں دے رہا ہو وہ جو سب سے پوچھ رہا ہو بھابی جی آپ کو چاہے ملی بھابی جی آپ کو سموسہ ملا بھابی جی آپ کو چٹنی دے دوں ویٹر چٹنی لاؤے ہو یہ بھابیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ پارٹی ان کو انہوں نے دی ہے فنکشن یہ اس فرس گروپ والے بندے کا ہے جبکہ پارٹی دی کسی اور میں ہوتی ہے آپ انہیں کوئی کام بھی بتائیے یہ اسے کرنے کو تیار ہو جائیں گے یہ آپ کی مدد کو تیار ہو جائیں گے یہ they are yes peoples مطلب آپ اپنے اپنے کوئی کام کرنا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ فل آف انرجی ہوتے ہیں لیکن ان کی یہی انرجی انہیں کسی ایک کام پر کانسنٹریٹ کرنے نہیں دیتے اگر یہ محفل میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اچانک چھوڑ کر پارٹی میں آنے والے نئے انسان کے طرف بھاگ جائیں گے یہ سب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی ان کی برائی بھی ہے اور یہی ان کی خاصیت بھی ہے ہنہیں آپ سے بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے ہیں پارٹی میں ایک نیا بندہ آیا تو اس کی بھی اٹنشن چاہیے تو وہ اس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ بات جو ہے وہ ان کی خاصیت بھی ہے اور یہ بات ان کی برائی بھی ہے اس لیے کسی کمپنی کے دفتر میں ریسپشن کی سیٹ پر بیٹھے ایسے لوگ مل جائیں گے جو نئے کلائنٹ اور پرانے کلائنٹ کو خوش آمدید اسی مسکرات کے ساتھ کرتے ہیں جو کسی کمپنی کا وہ نیا کلائنٹ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیورٹ ٹاپکس کیا ہوتے ہیں ان کا فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے پیار عشق محبت رومنس اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھوک کے حساب سے وعدے کرتے ہیں آپ کچھ بھی پوچھیں ان کا جواب ہو جائے جواب ہوگا آسان ہے میرے بھائی ہو جائے گا ٹینشن نہیں لینے اگر کوئی کام خود کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو روک دیں گے ٹوک دیں گے بھائی ٹینشن نہ لے تو گھر جا کر آرام کر تیری جگہ میں کر دوں گا اگر آپ کچھ خریدنے جائیں گے تو یہ کہیں گے کیوں اتنے پیسے برباد کر رہا ہے خراب کر رہا ہے میں ہی تجھے یہ چیز دے دوں گا آدھے پیسے میں درواز ہے اگر تیرا بھائی بھائی بلکہ اگر چل آدھے پیسے میں تجھے نہ ملی تیرے بھائی کے گھر میں پڑی ہوئی یہ چیز لے جانا یار جگریہ تو کیا ٹینشن ہے بھائی بے وجہ کی ذمہ داریاں لینا ان کی بری عادت ہوتی ہے آپ کو ان کی باتوں اور وعدوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے دراصل یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے پیار کرے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر کسی کا من پسند بننا چاہتے ہیں اس لیے بنا سمجھے کسی سے بھی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق فرز گروپ کے لوگ ایک دن میں کم از کم بیس ایسے وعدے کر بیٹھتے ہیں جو تھرڈ گروپ جیسے وعدوں کے پکے انسان کے لیے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے کمیٹمنٹ پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگوں میں بہت بری طرح بیزت ہوتے ہیں بہت بری طرح ظلیل بھی ہوتے ہیں ایک اعتبار سے جب آپ کسی سے کوئی کمیٹمنٹ کریں لیکن نہ کریں آپ وقت میں کسی کو دھوکہ دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بندہ جھوٹا ہے تو دھوکے باز آئے تو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے اچھا انہیں اگر سائیکالوجی کے اندر دیکھا جائے تو ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہیں بوند بھی مل جائے تو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ساغر مل گیا ہے یعنی تھوڑی سی چیز کو بھی اس طریقے سے شوک کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو یہ پیٹ کر آئے ہیں تو بتائیں گے کہ تیرے بھائی نے بیس گنڈوں کو مانا اور بیس گنڈوں کو ایسے مانا کہ ہوا میں اڑ اڑ کر گر رہے تھے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے آس پاس لیں یعنی یہ آپ لوگوں کو صحیح انٹرٹین کر کے رکھتے ہیں یعنی اگر آپ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خوش خوش رہیں آپ کا انرزی لیول جو ہے وہ کم نہ ہو آپ کو انٹرٹینمنٹ اچھی ملتی رہے تو ان لوگوں کے پاس یہ آپ کے آس پاس ہونے چاہیں لیکن بس اتنی بات سمجھیں یہ انٹرٹین اچھا کرتے ہیں آپ نے باہر بات پر یقین نہیں کرنا باقی یعنی ہر بات کو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یقین نہیں کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سیریس نہیں لینا یہ جو بھی بات کرنے ہوتے ہیں یہ بچپن سے ایسے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ہر طرح کی نیچر اس آس پاس نظر آئے گی اور یہ نیچر سے بیچارے مجھور ہوتے ہیں یہ سمجھیں کہ کچھ نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس سمجھنے کا ٹائم نہیں ہوتا پھر بھی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں کسی کا برا نہیں کرنا چاہتے خود کو ہمیشہ فالوورز اور فین سے گھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ان میں من گھڑت افعاؤں کو اسی لئے من گھڑت افعاؤں کو پھلاتے چلے جاتے ہیں اچھا یہ ایک بڑے مسئلہ ان کا ہے کہ یہ سامنے والے کی بات بلکل نہیں سن سکتے ہیں اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو اس گروپ سے امید مت کیجئے گا کہ وہ آپ کی کہانی سنے گا ان کے سامنے کسی اور کی تاریخ بھی مت کر بیٹھنا ان کو جلد غصہ آ جاتا ہے بولیں گے وہ ایک دم بیکار آدمی ہے تمہیں پتہ ہی کہ وہ کس قدر گھٹیا ہے آپ سے کچھ جانتے ہیں اور آپ کچھ جانتے ہیں آپ ان کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں اور یہ آپ کے فیلو ہیں اگر آپ بڑا ہوگا تو پیسے جا گے تھوڑا سا بات کریں گے لیکن اگر آپ ان سے کچھ زیادہ جانتے ہیں تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا اچھا جو بھی جو بھی ان سے پیار سے بات کرتا ہے ان کو یہ اپنا عاشق سمجھتے ہیں ان کی نظر میں دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ان کے فینز ہیں اور ایک وہ جو ان سے جلتے ہیں آپ نے ان سے پیار سے بات کی تو یہ آپ کا نام بھی اپنے دیوانوں کی لسٹ میں لکھ لیں گے اور اگر آپ نے کبھی ان کو ایسا تحصر دیا یعنی ان کو اگنور کیا تو یہ آپ کا لسٹ جلنے والوں میں لکھ لیں گے یہ بیچ کی کہانی کوئی نہیں ہے تو یہ یہاں کی بات ہے خیر اب ہم فرس گروپ پہ میں پھر ایک آور بیو پہ بات کرنے لگا ہوں اور میں تین میں آپ کو صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ تمام گروپ جو ہیں وہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں ہر گھر میں مل جائیں گے ہر سوسائیٹی میں مل جائیں گے ہر فیلڈ میں مل جائیں گے ہر فیلڈ میں یہ کیسے کیسے ہوں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ہم آج تین فیلڈ پہ بات کروں گا چونکہ زیادہ تر جو فرس گروپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فلم انڈیسٹری یا میڈیا میں ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آپ کو فلم انڈیسٹری میں اس گروپ کے لوگ کیسے ملتے ہیں بزنس مین اگر ہوگا اس گروپ کا تو کیسا ہوگا اور انڈر ورلڈ میں اس طرح کا بندہ ہوگا تو کیسا ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے لیکن میں ایک آورویو دوبارہ سے اس گروپ کی بہت سی باتیں جو پہلے نہیں گزری یا بہت سی گزری بھی ہیں تو وہ ریویو ہو جائیں گی اس گروپ کے لوگ پوری دنیا گھومنا چاہتے ہیں یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بہت سارے دوست بناتے ہیں نئی نئی جگہوں پر گھومنے جاتے ہیں ان کے پاس نئے نئے قصے سننے کو آپ کو مل جائیں گے یہ لوگوں کی نقل بہت مہارت سے اتارتے ہیں اپنے محلے کے سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ایک محلے کا کون سا سامان کہاں سے ملتا ہے ان میں observation power بہت زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ دوسروں سے سیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں ان میں لوگوں کو کاپی کرنے کا بہیویئر ان کی نقل اتارنے کا ہنر سب سے زیادہ ہوتا ہے ان سے ہسنے کا کاو فوراں ہسنے لگ جائیں گے رونے کا کاو فوراں آسو نکل آئیں گے یہ کمال کے ایکٹر ہوتے ہیں یہ لوگ کہانیاں بہت سناتے ہیں لگتار بولتے جاتے ہیں بنا کچھ سوچے بنا کچھ سمجھے چبر چبر چٹر چٹر یہ آپ کو پرفارمر اور سٹار یہ اپنے آپ کو پرفارمر اور سٹار سمجھتے ہیں یہ لوگوں کو اپنی باتوں سے سپنوں کی دنیا میں لے جا سکتے ہیں یہ ایک ایسی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں سب کچھ آسان ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں یہ موٹیویشنل سپیکر بنتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے دماغ میں گھسنے کا ہنر جانتے ہیں انہیں لوگوں کا یقین جیتنا آتا ہے یہ سچ بولیں یا جھوٹ لوگ ان پر یقین کر ہی لیتے ہیں یہ لوگ دوسرے گروپس کی طرح بند قبروں میں زندگی نہیں گزارتے یہ بولتے ہیں تو ایسے کہ آپ کے دماغ میں اس کی فلم چلنے لگتی ہے ان کی نصوں میں دوڑتا طوفان سننے والوں کی نصوں میں دوڑنے لگتا ہے اگر آپ کوئی نیا آئیڈیا تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کی مدد ضرور لینی چاہیے انہیں ہسنے ناچنے گانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی وجہ تو یہ لے کر پیدا ہوتے ہیں صرف یہی ہیں جنہیں امیری اور غریبی صرف یہی ہیں جنہیں امیری اور غریبی سے فرق نہیں پڑتا ان کا چہرہ ہر وقت کسی پھول کی طرح کھلا ہوتا ہے باقی لوگ صبح صبح ہی مرجانے لگتے ہیں لیکن ان کا انرجی لیول رات کو سوتے وقت بھی اتنا ہی رہتا ہے جتنا صبح جاگتے وقت تھا عمر بھی ان پر زیادہ اثر نہیں ڈال پاتی آپ نے کئی چالیس پچاس ستر سال کے فز ڈوب کے لوگ دیکھے ہوں گے ان کا چہرہ ہمیشہ سیپ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے آنکھیں انار دانے جیسی اور ہونٹو پر وہ مسکرات ہوتی ہے جو کسی نو سال کے بچے کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے نظر آئیں گے کوئی اپنے جسم کی فلیکسیبیلٹی کے کرتب دکھاتا ہے تو کوئی موٹر بائک پر کرتب دکھاتا ہے یا کوئی پچاس طرح کی آوازیں نکال کر لوگوں کو اپنی قابلیت جتا رہا ہوتا ہے کوئی اپنے پالتو جانور سے اپنا من پسند کہنا منوا کر دکھا سکتا ہے انہیں بس بھیڑ چاہیے ہوتی ہے بہت بڑی بھیڑ سپیڈ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑا نشہ ان کے لیے سپیڈ رفتار ہے ان کے لیے یہ جو خوشی کا لفظ ہے ان کو دنیا میں انہی کا ڈپارٹمنٹ سمجھیں اگر یہ لوگ نہ ہو تو دنیا پر سے مسکراہت والی چیزیں اور مسکراہت والے چہرے ختم ہو جائیں یہ عجیب طرح کے بال رکھتے ہیں اکثر رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں یہ مشکل سے مشکل وقت بھی ہسنے کی وجہ ڈھون لیتے ہیں یہ بڑا سوچتے ہیں اگر ان کے سپنے پورے نہ ہو تو یہ جانتے ہیں کہ خود کو کیسے بھیلائی جاتا ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ میٹھی باتیں لوگوں کو تسلیہیں دیتی ہیں یہ جہاں آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کی مدد کا وعدہ کر لیتے ہیں کیونکہ سو میں سے اسی لوگ صرف وعدے ہی سننا چاہتے ہیں وہ بس کسی سے اپنے من کے صرف دو لفظ سننا چاہتے ہیں یہ آپ کو کہتے پھرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ارے ٹینشن نہ لو یہ تو چٹکیوں کا گیم ہے یہ سنٹنس ایک مرتے و انسان کو زندہ کر دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرس گروپ والے کسی شخص کو اپنی پرابلم بتائیں اور وہ کہے گا بھائی گول گپے کھاس اور ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کی یہ بات ایک خاصی ایسا نہیں ہے کہ گول گپے کھانے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یہ بات آپ کے اندرے خاصا اعتماد پیدا کر دے گا اور آپ کو تھوڑا ریلیکس ضرور کر دے گا یہ میں نے پوزیٹیف سیڈ بھی بتائی کہ جو ان کے آپ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں اور اس طرح بھی ہوتا ہے ہم اس پارٹ میں اگر ہر گروپ کو مختلف پروفیشن میں کیسا رویہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں تو ہم اب جو میں لازٹ اپنی گفتگو ہے تو ہم تین پروفیشنز کو دیکھتے ہیں ان تین پروفیشنز میں فرس گروپ والے کیسے ہوتے ہیں جس میں میں نے کہا کہ فلم انڈسٹری پر بات کر لیتے ہیں پھر سیکنڈ ہم بزنس کمیونٹی پر بات کر لیتے ہیں اور تیسرا اگر اس طرح بندہ گنڈا شنڈا ہوگا تو کیسا ہوگا تو بہرحال پہلے ہم بات کرتے ہیں فلم انڈسٹری فلم انڈسٹری میں یہ لوگ ایکٹر بنتے ہیں کہانی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں لوگوں کی نکل اتارنے کا اتنا زبردست گن ہوتا ہے یا کسی آئیڈیے کو بھی اتارنے کی ایسی ادا ہوتی ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے اگر یہ کسی آوارہ سڑک چھاپ لڑکے کا قردار ادا کرنے جا رہے ہیں تو انہیں صرف ایک بار ہی سڑک چھاپ لڑکے سے ملنے کی ضرورت پڑے گی یہ لوگ کسی کو ایک نظر دیکھنے میں اس کی ہر پہچان اس کے فیصلے لینے کے طریقے اس کے بولنے کے دھنگ اس کی آنکھوں کی چمک سب کھینچ لیتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں اس کی پوری کی پوری ہارڈ ڈسک کی کاپی مار لیتے ہیں اگر یہ کسی خاندانی امیر انسان کا رول ادا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہو جائے گی کہ انہوں نے کسی کس طرح خاندانی امیروں کے چلنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز کو پکڑا ہے جبکہ اصل زندگی میں وہ ایکٹر بڑے ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوتا ہے اس لیے انہیں سٹارز کہا جاتا ہے ستارے کہا جاتا ہے یعنی دوسروں کی روشنی سے چمکنے والے جو اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ کسی اور سے اس کی روشنی لے کر اس میں اپنا انداز ملا کر چمک سکیں یہ لوگ کسی ڈائلوگ اور کہانی کو اتنی خوبصورتی سے اس لیے کہہ پاتے ہیں کیونکہ یہ خود اس کہانی اور ڈائلوگ کو سنتے بھی بڑی خوبصورتی سے ہیں یہ لوگ جو سنتے ہیں اسے سنتے بھی تصویروں میں ہی ہیں ان کے دماغ میں ہمیشہ دو حصے ایکٹیویٹ ہوتا رہتے ہیں ایک جو سیدھی تصویر دکھاتا ہے اور دوسرا جو ہاریزنٹل تصویر دکھاتا ہے بلکل ویسی ہی جیسے آئینے میں نظر آتی ہے آئینہ جو اکس آپ کو دکھاتا ہے آئینہ جو اکس آپ کو دکھاتا ہے وہ دراصل الٹا ہوتا ہے اس لیے شاید فرس گروپ والے کسی سیریس معاملے میں بھی اپنی ہسی روک نہیں پا رہے ہوتے ان کا دماغ ایک بات کے کئی مطلب نکال سکتا ہے اپنے دماغ کے دو حصوں کی وجہ سے ہی یہ لوگ بولتے وقت ایک ہی بات کے کئی الگ پہلو پر بول سکتے ہیں بولتے بولتے آواز بدل سکتے ہیں یہ لوگ ایک نمبر کے نوٹنکی ہوتے ہیں ان کا موڈ بہت تیزے سے شفٹ ہوتا ہے اگر ان کا موڈ خراب ہے تو ٹھیک ہونے میں شاید دو یا تین سیکنڈ ہی لگتے ہیں ایک منٹ پہلے غمغین کردار ادا کرنے والی لڑکی اگلے ہی منٹ دلہن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے چہہ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی گروپ کے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو نہیں صرف یہی گروپ ہوتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہزار بار ایک کی ایکٹ کو دورانا پڑے دورا سکتے ہیں اور تب بھی ان کا انرجی لیول وہی رہتا ہے یہ لوگ اکتاتے نہیں ہیں ججکتے نہیں ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ خوشی کو نہیں یہ درد کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اس سے بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اس گروپ کے لوگ چاہیں تو ہر گروپ کا بن کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یعنی صرف انہیں بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور یہی ان کی سب سے بڑی کالیٹی ہوتی ہے برحال ہم نے ابھی صرف بات کیا ہے فیلم انڈسٹری میں اب آجائیں بزنس کمیونٹی میں کہ آپ کو بزنس کمیونٹی میں یہ لوگ کیسے ملیں گے کسی بزنس میں یہ لوگ سب سے بہترین رپریزنٹیٹیو بنتے ہیں سیلز مین ائر ہوسٹریس شو ہوسٹریس موڈل یعنی جو لوگ آپ کے پروڈکٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بڑی بڑی فیشن کمپنیاں اپنے کپڑے بیچنے کے لیے انہی لوگوں کے آسرے پر رہتی ہے کیونکہ یہ اچھے سیلزمنٹس تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگ سب سے زیادہ رنگین اور دکھاوے والے انداز میں اس چیزوں کو پیش کرتے ہیں جب لوگ انہیں پارٹیز میں مالز میں کپڑے پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کوپی کرتے ہیں سیلزمنٹ ایڈورٹائزمنٹ سارا ڈپارٹمنٹ ان کا ہے ان کا دماغ بجلی کی طرح آئیڈیاز پیدا کرتا ہے ان کے اندر لوگوں کے ساتھ بھیڑ کے ساتھ ملنے کی زبردست قابلیت ہوتی ہے انہیں اپنی بات دوسروں کو سنانے کچسکہ ہوتا ہے یہ اپنی کہانی لوگوں کو سنا کر اس کا رییکشن دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں اور آپ کو کہانیاں سنانی نہیں آتی تو آپ کو ایسے لوگوں کو نوکری پر رکھنا چاہیے ان کا الگ ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے جو کہانیاں بنانے اور سنانے میں مائر ہو یاد رکھنا اکیلے پروڈیکٹ میں کبھی اتنا دم نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے فیوچرز کے دم پر بھک جائے مارکیٹ میں اسے بیچنے کے لیے ایک کہانی کی ضرورت پڑتی ہے مارکیٹ میں صرف کہانیاں بکتی ہیں ٹی وی میں آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے تو اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں کہ کیسے ایک اداس لڑکی کو ایک شخص ایسا سرپرائز پارٹی دیتا ہے یا باپ یا اپنے بیٹے کا بہادر بننے کا سبق دیتا ہے یا بچھڑے ہوئے بھائی ہمارے پروڈیکٹ کی وجہ سے کیسے ملتے ہیں کہانی ہے تو پروڈیکٹ بکے گا آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی جس کا کام اسی کو سانجھے دوجہ کرے تو ٹھینگا باجے یعنی جس کا کام ہے اس کو ہی ہونا چاہیے اور اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بزنس رن کرنا ہے تو آپ کو ایڈورٹیزمنٹ چاہیے اور ایڈورٹیزمنٹ چاہیے تو یہ سوشل میڈیا ہوتے ہیں یہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں ہوتی ہیں یعنی آپ کو اگر پروگرام کرنا ہے اور پروگرام میں اس طرح کے لوگ آپ کے پاس ہیں تو یاد رکھئے کہ تشہیر کے لیے سوشل میڈیا کی تشہیر کے لیے پروگرام کو چاروں طرف پھیلانے کے لیے آپ کو صرف یہی لوگ رکھنے چاہیے اور یہی آگے آپ کی بات کو بھی پہنچاتے ہیں اور بزنس میں بھی یہ بزنس کو ہینڈل نہیں کر سکتے بزنس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کر ان کے اببہ حضور اگر بزنس کرتے ہوں اور بزنس تھرڈ گروپ والا بندہ ہی کر سکتا ہے فرس گروپ والا بندہ بزنس کرنا جائے گا پہلے یہاں تو وہ اپنے آپ کو چینج کر لے لیکن اگر وہ چاہے گا تو بزنس کی ایچی بیچی کر کے رکھ دے گا بزنس میں یہ نیچے جو ایڈورٹیزمنٹ کرنے منجن بیچنے والے لوگ انجس کو ہم کہنا منجن جو بہت خوبصورتی سے بیچتے ہیں وہ یہی بیچتے ہیں سو کہانیاں بنانے اور پیش کرنے کا کام اس گروپ والوں پر چھوڑ دو یہ لوگوں کو صدیوں صدیوں تو کل جائے رکھ سکتے ہیں شروع شروع میں یہ لوگ دور ٹو دور مارکٹنگ کرتے ہیں ڈائریک مارکٹنگ کرتے ہیں گھر گھر جا کر لوگوں کہانیاں سناتے ہیں ان کا یقین جیتے ہیں کسٹمر فیڈ بیک لیتے ہیں گالیاں سنتے ہیں وادے کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پروڈیکٹ بھک رہا ہے تو آپ کو بزنس کی اے بی سی بھی نہیں آتی آپ کا پروڈیکٹ نہیں بھکتا ان کا چہرہ بھکتا ہے ان کی مسکراتیں آواز بھکتی ہیں ڈائریکٹ مارکٹنگ کے بعد ایڈورٹیزمنٹ شروع کی جاتی ہے پھر دیرے دیرے آپ برینڈ بنتے ہیں یہ ستارے ہوتے ہیں یہی سنگر بنتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کو اپنی ہی کہانی اپنی ہی آواز میں اپنی ہی انداز میں سنانا چاہتے ہیں یہ دنیا کو زمین سے جوڑتے ہیں خوشی سے جوڑتے ہیں اور اب میں لاسٹ بات کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ اگر یہ اس گروپ کے لوگ گنڈے ہوں تو کیسا معملہ رہے گا تو یہ اب صرف ہم بات کریں گے اور میں نے جو اپنی زیادہ گفتو کی ہے وہ بہت تیزی سے کی ہے اور تیزی سے کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ایک ریدم میں اس کو انجوائے کریں اگر میں اس کو بہت آرام آرام سے کرتا تو یہ گھنٹے سے بھی اوپر آج کا لیکشیاں چلا جاتا تو بیسکلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ فرس گروپ کی پچر صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں آئے تو بہرحال ہم لاسٹ بات کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈر ورلڈ کی دنیا میں فرس گروپ کے لوگ کیسا بہیر کرتے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں جب سیکنڈ گروپ پہ بات کریں گے وہ بھی اتنی ہی تفصیل سے کریں گے اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں میں مختلف ایریاز میں ان کیا بہیر ہوتا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں فرس گروپ کی تو انڈر ورلڈ کی دنیا دہشت اور افواؤں پر چلتی ہیں جی تو بات کر رہے تھے کہ انڈر ورلڈ کی دنیا دہشت اور افواؤں پر چلتی ہیں ان میں فرس گروپ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں لڑائی جھگڑے لوٹ مار قتل کی کہانیاں سنانے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کچھ ہی بدماش کی زندگی بھر کی کہانی انہیں مو زبانی یاد ہوتی ہے بڑا گنڈا ہوتا ہے اس کی لئے جو ہے نا ملہب کہتے ہیں اگر اس نے بیچارے نے جو ہے نا وہ کوئی ایک آدھ قتل بھی کیا ہو تو یہ ایسے بتائیں گے کہ جیسے کوئی انہیں اس نے سو قتل کر دیوں اور جیسے وہ جس دہشت کے ساتھ وہ ہواوں میں اڑتا ہوا اور ایک وقت میں سو بندوں کو پٹک دیا اور یہ وہ ملہب کس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں کسی بدماش کی زندگی بھر کی کہانی انہیں مو زبانی یاد ہوتی ہے وہ نشے اور موت کا صداگر بن گیا اس بدماشی کی دہشت آپ کے دماغ تک پہنچانا ایک کام یہی لوگ کرتے ہیں شیطانیت کا دھندہ پھیلانے والے یہ خود اتر خطرناک اور بے رہم نہیں ہوتے جتنی ان کی کہانیاں ہوتی ہیں زیادہ کہانیوں میں یہ خود ہی شامل ہوتے ہیں یہ خود کو مین لیڈ میں رکھ کر بولتے ہیں میرا یقین جانئے جتنے فرینڈز آپ کے سوشل سائٹس پر نہیں ہوں گے اس سے کئی زیادہ دوست ان کی اصل زندگی میں ہوتے ہیں آپ نے اپنے شہر کے جس کونے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا وہاں تک ان کی پہچان ہوتی ہے یہ نکلچی بندر ہوتے ہیں کسی بڑے ڈان کی نکل کرنا انہیں پسند ہوتا ہے یہ لوگ آتے جاتے لوگ کو تھپڑ مارتے ہیں لیکن صرف کمزوروں کو انہیں لڑائی جگڑا تلواریں خون ہڈیاں مہت پسند ہوتی ہیں لیکن صرف باتوں میں یہ بدماش کم اور نٹنکی زیادہ ہوتے ہیں گلے میں رومال ہاتھ میں چاکو موہ میں پان زبان پر گالیاں لوگ انہیں سردرت سمجھ کر ان سے دور رہتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ شب ان سے ڈرتے ہیں یہ لوگ کوئی کام دھندا نہیں کرتے بس بڑے گنڈوں کے نام پر لوگوں سے پیسے اینٹے رہتے ہیں اور کمائی کرتے رہتے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ اس طرح کا جو بندہ ہے وہ اگر انڈر ورلڈ میں ہے یعنی آپ سمجھیں کہ انہیں خون اور یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک ہوتی کبھی یہ کہیں پھز جائیں تو یہ اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن ویسے جب کہانی سنائیں گے تو یہ کہانی ایسے سنائیں گے کہ تیرے بھائی نے چاکو مارا وہ جسم کے تمام ہڈیوں کو چیرتا ہوا پار ہو گیا تیرے بھائی نے صرف دہشت سے دیکھا اگلا وہی پر بہوش ہو گیا پندرہ بیس منٹ تک تو آنکھ نہیں کھلی تھی اگلے کی تو مطلب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کہانیاں سنانے کے یہی ماہر ہوتے ہیں اگر اکثر جو پیر ہوتے ہیں ان کے پیروں کے پاس جو جو چیلے ہوتے ہیں یا جو لوگ بھی مختلف بابوں کے پاس نوٹنگ کی بابوں کے پاس جاتے رہتے ہیں بسیکلی ان کا بھی کاروبار چمکانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں اور یہ بسیکلی ان کی کرامتوں کو ان کی باتوں کو اتنے مسالے دار انداز میں سناتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اصلا میں بابا نہیں اڑتا بابے کو یہ اڑاتے ہیں مطلب مارکٹنگ کے یہ ماہر ہوتے ہیں اسی طریقے سے انڈر ورلڈ کے اندر بھی جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم سیکنڈ گروپ پہ بھی بات کریں گے تو بتائیں گے کہ انڈر ورلڈ میں سیکنڈ گروپ پالا بندہ کیسا ہوتا ہے تھرڈ گروپ پالا بندہ کیسا ہوتا ہے لیکن صرف بتانے کے لیے یہ میں بات کر رہا تھا تو خیر آج ہم نے فضل روپ پہ بات کی اور بہت تفصیل سے بات کی پہلے بہت مختصر گفتگو ہوئی تھی آج ہی گفتگو نے آپ کو مزید کلیر کیا ہوگا